الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشید وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے جنرل کے معزیز سامین و ناظرین السلام علیکم معزیز سامین آج جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ اتنا فضیلت والا اور اتنا بابرکت عمل ہے اسے جو بندہ کر لیتا ہے اللہ پاک اس کی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے اس کی ہر خواہش کو قبول فرما لیتا ہے یہ وظیفہ قرآن پاک سے ثابت شدہ ہے یہ پاورفل عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مگر اس سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آندہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے معزیس سامین اس نفسہ نفسی کے دور میں ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں مفتلا ضرور ہے کوئی رزق کی تنگی کا رونا روتا ہے تو کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے کوئی بے اولاد ہے یا ہر کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے ایک دفعہ پریشان حال شاخص حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ خشک سالی پڑ گئی ہے بارشیں نہیں ہو رہی پانی نہ ہونی کی وجہ سے ساخت کا سالی کا شکار ہیں تو انہوں نے فرمایا اللہ سے استغفار کرو ایک اور شاخص نے تنگ دستی کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا استغفار کرو پھر تیسرے شاخص نے آ کر کہا کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہیں تو انہوں نے فرمایا استغفار کرو تم اور تمہاری بیوی استغفار کیا کرو چوتھے شخص نے کہا میری زمین کی کم پیدوار ہے انہوں نے فرمایا استغفار کرو حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے ہر ایک کو یہی جواب دیا تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے آپ نے سب کو مختلف شکایتوں کا ایک ہی علاج بتایا ہے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے جواب میں سورت نو کی یہ آیت تلاوت فرمائی سو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے وہ برسائے گا اسوان سے تم پر موسلہ دھار بارش اور تمہیں خوب پیدر پہ مال اور اولاد میں ترقی دے گا وہ تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لئے نہریں نکالے گا سبحان اللہ استغفار کی کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ تم استغفار کرو میں تمہیں فصلیں دوں گا باغات دوں گا مال اور دولت دوں گا میں تمہیں اولاد دوں گا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا تو اللہ اسے ہر رنج سے رہائی اور ہر تنگی سے کشادگی عطا فرمائے گا اور ایسے ذرائع سے روزی پہنچائے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا اگر آپ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں آپ بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں آپ بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہیں یا بے رزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں آپ جس وجہ سے بھی پریشان ہیں آپ یہ استغفار کا وظیفہ کیجئے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر مشکل پریشانی کو دور کر دے گا تو آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ دو رقع نماز نوفل پڑھنے ہیں اور اس کے بعد استغفار کرنی ہے اللہ پاک کے سامنے توبہ استغفار کرنی ہے اور پھر اللہ پاک سے دعا منگنی ہے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک بڑا حاجت روا اور سننے والا رحم کرنے والا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی توبہ کو ضرور قبول فروائے گا اور آپ کی تمام خواہشات کو پورا کر دے گا تو یہ تھا قبولیت کا وظیفہ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کر لیں اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت و آخر و دوانہ انحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ اللہ حافظ